ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ یا علی جو انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتی یا جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالی نے ڈالی ہوئی ہے یہ تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے اگر وہ انسان نیک ہے اللہ تعالی کا فرما بردار ہے جب اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالی نے جنات اور انسانی روحوں کے مبین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے یہ روح وہاں پہنچ جاتی ہے تو تب انسان کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر انسان گناہ گار ہے اللہ تعالی کا نافرمان ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا اگر انسان نیک ہے اللہ تعالی کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالی اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں اس علم میں ایسی طاقت ہے وہ جب مرضی چاہے جا سکتا ہے وہ اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالی کے قریب رہتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے حکم کو بجا لاتا ہے جب یہ علم نائلہ اپنے بلند تری مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے لہٰذا اس کو ہر شئے کی قید سے ازادی مل جاتی ہے یعنی اللہ تعالی اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے حضرت علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیئے ہیں مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نحمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں نین کے دوران روح کا بدن سے نکلنا اس حوالے سے قرآن پاک میں سورة الزمر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو موت نہیں آتی ان کی نین کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں روح کی دو قسمیں ہیں ایک حیوانی دوسری سیرانی حیوانی وہ ہے جو نین کی حالت میں بھی مجود ہوتی ہے اس لیے انسان زندہ رہتا ہے اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے جسم سے فقط رابطہ توڑا جاتا ہے دوسری روح کی قسم ہے سیرانی وہ نین کے وقت نکل جاتی ہے یعنی سیر کرتی رہتی ہے پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے انسان جب نین سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے دوسری روح کی قسم ہے